السلام علیکم ناظرین پاک ویدر این ایگری کلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج آٹھ ستمبر کا دن ہے بروز جمعہ کا آپ کو بتائیں گے کہ آج کا دن اورانے والے چوبی سے اٹھالیس گھنٹے میں پاکستان بھر میں موسم کیسا رہے گا موسم کی بری اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بہت بری خوش خبری بھی ہے ویڈیو میں آگے جا کے آپ کو وہ بھی بتائیں گے اور اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبکرائی بلازمی کر دیا کریں مری راولی پنڈی اٹک چکوال جیلم منڈی بہاو دن سمیش شمالی پنجاب کے تقریباً بڑے جتنے شہر ہیں بڑے چھوٹے جتنے شہر ہیں تمام تر آٹھ ستمبر اور آنے والے چوبی سے اٹھالیس گھنٹوں میں گرم رہیں گے خوش کے رہیں گے گرمی کی شدرت میں تھوڑا سا اضافہ دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ قصور ننکانہ صاحب اکارہ ساہی وال چنیوڑ فیصلہ وچٹوپا ٹیکسین چونیا کوٹ مومن شاہ پورد دپال پورد سمیت وستی پنجاب کے بھی تمام تر علاقے غرم اور خشکی رہیں گے جنوبے پنجاب جس میں بھکر لئیہ تونسہ ڈیرہ غازی خان کوٹ ادو مظفرگر راجر پورد حیم جار خان خان پورد بہاول پورد لودرہ ملتان ویہاری باورنگر خانے وال خان پورد اس کے علاوہ پورد چشتیاں احمد پورد لیاقت پورد دریاء خان تمام تر علاقے جو ان سے آنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں گرم اور خشکی ہی رہیں گے اگر خیبر فختوخہ پر نظر ڈالی جائے تو پشاور خیبر نشیرہ چار سدہ بنو دیرہ اسمیل خانہ اپٹاباد ہریپور ہنگو خرٹ کوہار بجوڑ بنیر مالاکن شانگلہ سواج چترال مردان سوابی سمیل خیبر فختوخہ کے تمام تر علاقے فی الحال خوشک رہیں گے اسی طرح صبح سندھ کے بھی تمام تر علاقے کراچی خاص طور پر نوشیرہ امیر پورد دادو بدین حیدر آباد شکار پورد تمام تر غرم اور خشک رہیں گے بلوچستان کے بھی تقریباً تمام تر علاقے غرم اور خشک رہیں گے ایڈیرہ بٹکی موسا خیل تربت کلہ سیفلہ ان تمام تر علاقوں میں آنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنڈوں میں کسی بھی جگہ پاکستان کے کسی علاقے میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے درجہ حرارت دوبارہ اوپر جا رہی ہیں اور غرمی کی جو شدت اس میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا چار سے پانچ روز تاہم ایک بہت بڑی خوشخبری آپ کو بتاتے چلے کہ سولہ طریق سے پاکستان بھن میں مون سون کا جو آخری سپیل ہے وہ اثر انداز ہونے کے لیے جا رہا ہے جس کی اپڈیٹ ہم آپ کو فائنلی بارہ اور تینہ طریق کو دیں گے کہ اس کی کیا صورتیں ہارے کے لیے کہ ابھی تک جو رپورٹ آ رہی ہے محکمہ موسمیات جو پاکستان کی ہے انہوں نے جو ایک اندازے کے مطابق بہت زیادہ ہیوی سپیل پاکستان میں اثر انداز ہونے کے لیے جا رہا ہے جو کہ سولہ طریق سے شروع ہوگا اور چوبیس طریق تک ختم ہوگا اس کے جب پنجاب خیبر پختونخہ بلوچستان سمن سندھ کوئی شاید ایسا پاکستان کا علاقہ نہ ہو جہاں پر بارشیں نہ ہو فیلحال یہی اپڈیٹ آ رہی ہے محکمہ موسمیات کی طرح سے آنے والے جنہوں میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی اپڈیٹ دیتے رہیں گے فیلحال موسلہ دار بارشیں ہوں گی سلابی صورتحال دوبارہ پیدا پیدا ہونے کا جو خطرہ ہے وہ پیدا ہو چکا ہے اور اس جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ سکتے ہیں کیونکہ تقریباً مونسون کا آخری سپیل ہے اس کے بعد پاکستان سے جب یہ بارشی کا سپیل چوبیس طریق کو ختم ہوگا تو اس کے بعد جو مونسون ہے یہ پاکستان سے رخصت ہونے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے بعد جب اسو کا مہینہ شروع ہوگا تو پھر اچھی دھوپیں بھی دیکھنے کو ملے گی لیکن تب تک تھوڑا سا موسم تبدیل ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے چودہ سے پندرہ طریق تاک تقریباً موسم غرم رہے گا خوش کے رہے گا بارش کے کوئی مکانات مجود نہیں ہے بارہ طریق سے پندرہ طریق تاک ایک کمزور سسٹم خیبر پختوخہ کے بلائی علاقے کو ٹچ کرے گا اور یہ محدود ہو کر خیبر پختوخہ ہی رہ جائے گا وہ مغربی سسٹم ہوگا لیکن جو سسٹم مونسون کا سولہ طریق سے پاکستان میں داخل ہوگا اس سے اچھی بارشیں متوقع ہیں بلند پہاروں پر پہلی اچھی برہ باری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کی اپڈیٹ بھی ہم آپ کو آنے والے دنوں میں ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے اس سے پہلے بھی ایک جو خیبر پختوخہ کے بلائی علاقے ہیں کشمیر سوات کے علاقے ہیں بلند پہاروں پر ایک ہفتہ پہلے اچھی نئی ہلکی برہ باری دیکھنے کو ملی ہے لیکن یہ جو سنسلہ اب پاکستان میں آنے والا ہے اس سے جو خیبر پختوخہ کشمیر سوات گلگت والی سائیڈ پر بلند پہاروں پر پہلی موسم جو سردی کی پہلی جو برہ باری ہے وہ دیکھنے کے ملے گی کیونکہ اس وقت ہنزہ گلگت کشمیر ان سائیڈ پر موسم کافی تبدیل ہو چکا ہے ٹمپریچر کافی نیچے آ چکے ہیں اور جو سردی کی شدت ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن جیسے ہی یہ سویل پاکستان پر اثر انداز ہوگا اور پاکستان سے جب رخصت ہوگا تو پیچھے یہ کافی جو موسم ہے اس کو تبدیل کر جائے گا خاص طور پر جو پہاری علاقے ہیں ملک کے جو بلائی علاقے ہیں ان میں جو موسم ہے وہ کافی تبدیل ہو جائے گا اور آستہ آستہ جو باقی شہر ہیں باقی صوبے ہیں ان میں بھی فرق پڑنا شروع ہو جائے گا تاہم اس کی جو اپڈیٹ ہیں وہ آپ کو آنے والے دنوں میں ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبکرائب لازمی کر دیا کریں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں ہر نئی سے نئی ویڈیو بہت آسانی آپ کو ملتی رہیں